اب ہم دیکھیں گے کہ ایک سٹوڈنٹ ڈیٹیل جو ہے اس ورکشیٹ میں شو ہو رہی ہے جس میں جو اپٹینڈ مارکس ہیں وہ آپ کے پاس اور اپٹینڈ مارکس کے اکارڈنگ جو ہے جو پرسنٹیج ہے وہ اس کی آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے اب یہ انٹر کا ریزلٹ ہے اور انٹر کے ریزلٹ کے بعد ہمیں یونیورسٹی جانا ہوتا ہے یونیورسٹی کا ٹارگٹ اگر 75% رکھ دیا جائے کہ یونیورسٹی میں انٹری کے لیے 75% مارکس جو ہیں وہ ضروری ہیں تو وہ تمام کے تمام سٹوڈنٹ جن کا جو ریزلٹ ہے وہ 75% سے عباب ہوگا یا 75% ہوگا وہ تمام سٹوڈنٹ ہوں گے فار ایڈمیشن ان یونیورسٹی تو وہ تمام کے تمام سٹوڈنٹ جن کے جو ریزلٹ کے پرسنٹیج ہے وہ 75% سے عباب ہوگی یا 75% ہوگی وہ سٹوڈنٹس کیپیبل ہوں گے یونیورسٹی میں ڈمیشن لینے کے لیے جن کی 75% سے 0.5% بھی جو پرسنٹیج ہے وہ کام ہوگی وہ کیپیبل نہیں ہوں گے تو یہاں پہ گولڈ سی کا جو فنکشن ہے وہ کام آتا ہے گولڈ سی کا فنکشن کیا ہوتا ہے لیٹس پوز کہ ہمارے پاس جو انٹر کے ریزلٹ کے بعد جیسے سپلی کے جو پیپرز ہوتے ہیں یا امپرویمنٹ پیپرز ہوتے ہیں آپ اس میں امپرویو کر کے اپنے جو ویک سبجیکٹ ہے اس کے مارکس جو ہیں وہ ہائی کر سکتے ہیں لیٹس پوز اگر میں یہاں پہ ڈیٹا سیٹ میں ریزلٹ دیکھوں تو یہاں پہ سارے 87, 83, 81, 81, 86 72 and 75% تو میرے پاس یہاں پہ جو 72% والا ایک سٹوڈنٹ ہے جسٹ اس کے جو مارکس ہیں وہ 72% ہے اور اس 72% والا جو سٹوڈنٹ ہے اس کے دیکھتے ہیں جی سبجیکٹ کون کون سا ویک ہے سائنس 89 کمپیٹر 75 سٹیٹس ٹیکس 85 جی کے 54 اور انگلیش 54 یہ دو سبجیکٹس ایسے ہیں جن میں سے اگر وہ ایمپرویمنٹ کا کسی ایک سبجیکٹ میں کبھی جو پیپر ہے وہ دے لے یا ایک سبجیکٹ میں ایمپرویمنٹ کر لے تو اس کے 75% آ سکتے ہیں اب لیٹس پوز یہاں پہ میں دیکھنا چاہوں کہ 75% مارکس کرنے کے لیے اگر وہ جی کے کا ایمپرویمنٹ جو دیتا ہے یہ ایمپرویمنٹ پیپر میں وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو وہ اترے مارکس اس کو ایمپرویمنٹ پیپر دینے ہو جائے گا تو اس کے لیے ایک گول سیکھ جو فنکشن ہے وہ ہوتا ہے ابھی میں اس کو کر دیتا ہوں یہاں پہ میرے پاس کوئی مارکس نہیں ہے کیونکہ جب ہم نے ایمپرویمنٹ کے پیپر دینے ہوتے ہیں تو وہ زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں وہ جو پہلے کے نمبرز ہوتے ہیں ان میں ایڈ اپ نہیں ہوتے وہ دوبارہ سے ہی نمبرز ہیں وہ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں اب میں نے جب اس کو ریموم کیا تو میرے پاس یہ 63% جو ہے وہ ریزلٹ بن گیا ہے اب دیکھیں کہ یہاں پہ ایکسپیکٹڈ کتنے مارکس ہیں کہ میرا یہ 75% بن جائے اس کے لیے گول سیکھ فنکشن جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے آپ نے ٹول بار مینیو ڈیٹا میں جانا ہے ڈیٹا میں جا کے فورکاست کا جو ٹول بار کا گروپ ہے اس میں وٹ ایف انیلسیز ہے وٹ ایف انیلسیز پہ کلک کرنے کے بعد جب آپ گول سیکھ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ پاپا پیج جو ہے وہ شو ہوگا اس پاپا پیج میں گول سیکھ میں تین چیزیں پوچھ رہے ہیں وہ کہہ رہے سیٹ سیل سیٹ سیل وہ سیل جس میں آپ سپیسیفک ویلیو چاہ رہے ہیں اس کو سیلیکٹ کریں مجھے یہ والا سیل چاہیے اس کی ویلیو جو ہے میں نے بڑھانی ہے اس پہ کلک کر دیا ہے تو ویلیو کس ویلیو تو کس کو بڑھانا ہے 75 تک بڑھانا ہے ہمیں منیموم بائی چینجنگ سیل کون سا سیل چین کرنا ہے جس سیل میں ویلیو کو چین کرنا ہے مطلب جس کے آپ امپروومنٹ کا پیپر دے رہے ہیں وہ سیل سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد اوکے پہ کلک کریں گے اوکے پہ کلک کرنے کے بعد یہ اسٹیمیٹ لگا رہا ہے تو اس نے ہمیں یہ ایک ویلیو دے دی ہے کہ اگر آپ کی ٹارگٹ ویلیو جو ہے وہ 75 پرسنٹ ہے اس کے لیے آپ کو جو ایکسپیکٹڈ مارکس ہیں وہ کتنے اپٹین کرنے پڑیں گے وہ 70.97135 آپ اگر مارکس اپٹین کرتے ہیں تو آپ کی جو پرسنٹیج ہے وہ 70 پرسنٹ تک اوکے ہو جائے گی اور تب آپ کیپیبل ہوں گے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے اور ان کے جو منیموم کرائیٹیریہ ہے اس ٹارگٹ کرائیٹیریہ اس کو میڈ کرنے کے لیے تو یہ گول سیکھ جو میتھڑ ہے کچھ ایسی ویلیوز جن کی وجہ سے آپ کا ٹارگٹ میر نہیں کر رہا ہوتا آپ ان کو فائنڈ کر کے اس سے ایکسپیکٹڈ جو مارکس جو ہوتا ہیں یا ایکسپیکٹڈ وہ تمام ویلیوز جن کو اپٹین کرنے سے آپ کا جو ٹارگٹ میٹ ہو جائے گا اس ویلیوز کو ہمیں آسانی سے دیکھنے میں ہیلپ فول رہتا ہے